سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سمات آج ہوگی پی ٹی آئے نے ایکٹ کو عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دے دیا کیس میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی عدارت سے اضاف کیس ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استعداد مواقف اکتیار کیا کہ گزشتہ حکومت نے سپریم کورٹ کے متوازی نظام قائم کرنے کی کوشش کی بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کی خلاف قانون سازی برقرار نہیں رکھی جا سکتی دہشتگردی کی نئی لہر اور ملکی سیکیورٹی صورتحال قومی ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج نگران وزیراعظم انبار الحق کاکر کی زیر صدارت منعقد ہوگا قومی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں سیول اور اسکری قیادت شرکت کرے گی اس کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت صوبائی بزراء عالی بھی شریک ہوں گے قومی ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں ملکی حالیہ دہشتگردی کی لہر کے محرکات کا جائزہ لیا جائے گا حساس اداروں کی جانب سے قومی سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی نگران وزیراعظم انبار مقبول باکر میٹرک کے نتائج میں بے قائدگیوں کے خلاف انیکشن چیئرمن میٹرک بورڈ کو وزیراعظم طلب کر لیا پی این این نیوز نے نتائج میں بے قائدگیوں کی نشان دہی کی تھی کراچی کے بنیادی انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں سڑکوں پر میاری کام کر رہے ہیں میر کراچی مرتضی وحاب کی رات گئے زلہ جنوبی کے مختلف علاقوں کے دورے پر گفتگو مرتضی وحاب نے میکلورڈ روڈ پر سڑک کے مرمتی کام کو دیکھا بات ہائی لینڈ میں فیروز نانا روڈ اور مولانا شبلی نومانی روڈ کے مرمتی کام کا جائزہ بھی لیا موسیقی